بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں امران خان ہوں آج سترہ مئی دوزار بیس ہے اور یہ میں تاریخ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج مجھے ایک چیز بڑی کلیر کر دی ہے ہمارے کچھ نادان دوستوں نے بڑا جی وہ غریب کام کیا ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ نادان دوست آپ کا ہو تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کا اکلمند یا دانا دشمن ہو تو آپ کا اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا اب ہوا یہ ہے کہ ہمارے دوستوں نے سوشل میڈیا پہ اور دیگر میڈیا کی جگہوں پہ یہ بغلیں بجانا شروع کر دی ہیں اور ڈھول تاشی بجانا شروع کر دی ہیں اور مبارک باتیں دینا شروع کر دی ہیں اور لوگوں کو کہا کہ بڑا خوشی کا موقع آ گیا کہ تالبان نے بھارت کے اوپر حملے کا اعلان کر دیا ہے اور یہ چھوٹی عید کے بعد رمضان مبارک کے بعد وہ بھارت کے اوپر حملہ کر دیں گے اور غزوہ ہند کا اعلان کر دیا گیا ہے اور ادھر موطی کی نیندے اڑ گئی ہیں عجید دول کی اور بھارتی فوج کی نیندے اڑ گئی ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں تو یہ اس قسم کی خبر ایک پھیلائی گئی ہے اب یہ ففت جنریشن وار کا دور ہے کئی مرتبہ پاکستان کی آرمی نے سمجھایا کئی مرتبہ جو سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے سمجھایا کہ آپ بلا وجہ کسی چیز کے پیچھے مت بھاگا کریں اس چیز کا بیک گراؤنڈ دیکھا کریں کیا اس کا فائدہ پاکستان کو ہو رہا ہے یا اس کا فائدہ بھارت اور امریکہ کو ہو رہا ہے اب میں ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہوں بھارت نے افغانستان میں بارہ کیمپس بنائے تھے اور امریکہ کی بہت زیادہ مدد کی تھی پاکستان کے اندر جو دہشتگردی ہوئی ہے بڑے پیمانے پر اس میں بھارت کے اور انڈی ایس کے را کے را جو ہے وہ بھارت کی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے انڈی ایس جو ہے وہ افغانستان کی ہے سی ای ای امریکہ کی ہے تو شباہد پاکستان کے بعد بے شمار ایسے ہیں کہ افغانستان سے لوگ آتے تھے پاکستان میں اٹیک کرتے تھے اور پاکستانیوں کو نقصان پہنچتا تھا یہاں پہ ایک لاکھ کے قریب لاشیں ہم نے اپنے کاندوں پہ اٹھائی ہیں اس دہشتگردی کی لڑائی میں اور پاکستان بہت بری طرح متاثر ہوا ایکانومی بھی متاثر ہوئی سیاحت بھی متاثر ہوئی پاکستان کے لوگ بری طرح متاثر ہوئے کاروبار لوگوں کا تباہ ہو گیا اور جانی نقصان بہت بڑے پیمانے پر ہوا اب پاکستان بڑی مشکل سے اس میں سے نکلا ہے یہ چیز بھارت کو پسند نہیں ہے امریکہ کو بھی نہیں ہے بھارت امریکہ کو بار بار یہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے اتنی خدمات کی افغانستان میں اتنا زور لگایا ہم نے انویسٹمنٹ کی ہم نے وہاں پہ کیمپس بنائے وہاں ٹریننگ دی بلوچستان سے آنے والے لوگوں کو قبائلی علاقوں سے جانے والے لوگوں کو اور ان کو پاکستان میں حملوں کے لیے اکسایا پورا ایک محول بنایا ہم نے اور ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملا کہ جب آج آپ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں چاہے قطر میں ہوں چاہے مری میں ہوں چاہے اسلام آباد میں ہوں چاہے دنیا میں کہیں بھی ہوں ہر مذاکرات کے اندر ہمارا تو نام ہی گئی نہیں ہے جہاں پہ آپ مذاکرات کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے کرتے ہیں تو دا ہندو ایک اخبار ہے اس اخبار نے ظلم خلیل داد کا ایک انٹریو لیا یہ پاکستان میں تیونات ہیں امریکہ کی جانب سے اور طالبان کے ساتھ ٹاکس کے معاملے کے اوپر ان کا بڑا ہم کردار ہے تو ظلم خلیل داد نے دا ہندو کو جب انٹریو دیا تو انہوں نے ان سے سوال کیا کہ پاکستان کا تو رول ہے بھارت کا رول کیا ہوگا اس سارے پروسیس میں تو وہ جان چھوڑانے والا ایک جملہ ہوتا ہے امریکنز کا کہ بھارت اگر چاہے تو پیس پروسیس میں کردار ادا کرنے کے لیے طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کر سکتا ہے یا ان کے ساتھ خود سے نگوسییشن کر سکتا ہے یا خود سے ان کے ساتھ جا کر بات کر سکتا ہے یہ تھا ان کا جواب یہ جواب نہیں ہے یہ چپیڑ ہے بھارت کے موکے اوپر کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہم پاکستان کے ساتھ مل کے طالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں ہمیں پاکستان کی ضرورت ہے دیگر کچھ لوگوں کی ضرورت ہے انڈیا کی ضرورت نہیں ہے اور اگر انڈیا کو اتنا ہی شوق ہے مذاکرات کرنے کا تو طالبان سے جا کے براہ راست مذاکرات کر لے تو یہ دا ہندو کا سوال تھا اور امریکہ کا جواب تھا یہ تو بات رکھیں آپ اپنے ذہن میں اب بھارتی میڈیا جو ہے اس کو بڑی جلدی تھی انہوں نے دنیا بھر میں رابطے کیے اور جو چیف نگوشیئٹر ہیں طالبان کی جانب سے ابباس ستکزئی صاحب یہ طالبان رانما ہیں ان سے رابطہ کیا کچھ صحافیوں نے ان سے انٹریو اگرہ کیا سیم ڈے میں اور اس انٹریو میں انڈیا کے بارے میں پوچھا گیا کہ اگر انڈیا آپ کے ساتھ بات کرے مذاکرات کرے تو انڈیا کے کردار کو آپ کیسا دیکھتے ہیں جی ساری سینیریو میں تو انہوں نے کہا کہ افغانستان میں جو بھارتی کردار ہے سیم صاحب نے بھارت کے افغانستان میں کردار پر تنقید کی اور کرتے ہوئے کہا کہ نیو ڈلی نے ہمیشہ افغانستان میں غداروں کی مدد کی ہے یہ تھا سٹریٹمنٹ بس اور کچھ نہیں یعنی بھارت چاہ رہا تھا کہ مذاکرات کے اندر شامل ہو جائے امریکہ اس کو اپنے ساتھ لے کر چل نہیں رہا امریکہ نے کہا جی آپ نے کرنے اگر پیس کے اندر کردار تو آپ خود جا کے آپ کر لیں امریکہ کو پتہ ان کی اوقات ہی نہیں ہے تو طالبان سے رافتہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں تو بھارت سے شکوا ہے اس نے یہاں پہ نیگٹیو رول پلے کیا ہے اور ہمیشہ غداروں کی مدد کی ہے ٹریٹرز کی مدد کی ہے نیو ڈلی نے یہ تھی وہ بات اس کا مطلب بھارت کے اندر جو بھارتی میڈیا ہے اس نے فوری طور پہ اس کا فائدہ اٹھانا شروع کیا اور انہوں نے وہی پروپیگنڈا شروع کیا کشمیر میں بھارت کے اندر مختلف علاقوں میں بہت بڑے پیمانے پر ہم لوگا پلان کر چکا ہے اور طالبان اور پاکستان نے ہاتھ ملا لیا ہے یہ پروپیگنڈا دوزر اٹھارہ سے بھارت کر رہا ہے اور آج ہمارے سارے جو میڈیا والے ہیں میں اب نام نہیں لینا چاہتا ہوں آپ لوگ ان کے ابھی نکال کے یوٹیوب چینلز یا باقی جگہوں پر آپ دیکھ لیں وہ یہی بات کر رہے ہیں بھارت کی زبان بول رہے ہیں کہ مبارک ہو طالبان نے غزوہ ہند کا اعلان کر دیا ایسے تھوڑی اعلان ہوتا ہے اگر اس طرح کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ اس وقت ہوتے جس وقت مسلمان دنیا کو فتح کر رہے تھے تو پھر ہم نے کر دی تھی فتح دنیا اپنی سٹیٹیجی کبھی بھی کسی کو نہیں بتاتے اس کا ٹینڈورہ نہیں پیٹتے اور کسی کو نہیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ اندر کیا سوچ کر بیٹھے ہیں یہ تو دشمن چاہ رہا ہے اس وقت یہ پروپیگنڈا کرنا فپ جنریشن وار چل رہی ہے اور اس وقت طالبان کی کنڈیشن آپ دیکھیں کیا ہے طالبان کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ مذاکرات وہ چاہتے ہیں افغان گورنمنٹ کے ساتھ بھی ان کے معاملات تیپ آ جائیں وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے قیدی ہیں ہزاروں کی تعداد میں ان کو رہائی ملے اور مل بھی رہی ہے وہ فردر رہائی چاہتے ہیں پاکستان کے شام عمود قریشی صاحب یہ کہہ چکے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ یہ کہہ چکی ہے کہ جی آپ فوری طور پہ طالبان کی رہائی کے اوپر اپنا دل بڑھا کریں یہ افغانستان کی گورنمنٹ کو کہا جا رہا ہے نیٹو کو کہا جا رہا ہے تو طالبان اپنے ساتھیوں کی رہائی کروا رہے ہیں اپنے آپ کو دوبارہ سٹرنٹن کر رہے ہیں وہ ایک پولٹیکل پروسس کا حصہ بننے جا رہے ہیں وہ افغانستان میں آنے والی حکومت بنانے کے لیے سوچ رہے ہیں افغانستان پہ ان کا عملن کنٹرول تو ہے طاقت کے میدان میں انہوں نے رشیہ کو ہرایا بہت زبردست کارنامہ کیا پاکستان ان کے ساتھ تھا طاقت کے میدان میں انہوں نے امریکہ کو ناکوچنے چپوائے بہت بڑا کام کیا انہوں نے وہ سپر پاور اپنے آپ کو کہتے ہیں تو دو سپر پاورز کو افغانستان کی زمین کے اوپر شکست دی ہے انہی طالبان نے لیکن انہوں نے ایسا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کیا وہ اس وقت اپنے آپ کو الائن کر رہے ہیں اس وقت اپنا ریوائیول کر رہے ہیں اس وقت ان کو اپنی بقا کا معاملہ ہے وہ جب یہ ساری چیزیں ٹھیک کریں گے ایک ریاست ان کے پاس ہوگی اس کے بعد وہ اپنی پالیسی دیں گے اور وہ دینا کیا ضروری ہے بتانا کیا ضروری ہے جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے امریکہ جو کرتا ہے کہ آپ کو بطا کرتا ہے یورپ جو کرتا ہے کہ آپ کو بطا کرتا ہے وہ انٹرنلی پلان کرتے ہیں اس کو ایکزی کیوٹ کرتے ہیں دنیا کو پتا چل جاتا ہے تو یہ جو نادان دوست ہیں جو بھارت کی زبان بول رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بھارت کے ساتھی ہیں میں نادان کہہ رہا ہوں کہ بھارتی پروپیگنڈا کو آپ کیوں آگے بڑھا رہے ہیں فرگاڈ سیکھ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا افغانستان ابھی اپنے معاملات کو تیہ کر رہا ہے طالبان ابھی اپنے معاملات کو تیہ کر رہے ہیں امریکہ کو اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے پاکستان جو ہے وہ ابھی تحشیدگردی سے نکلا ہے ہمیں ایک ایک اکانومی کے لڑائی لڑنی ہے بھارت ہمیں اس سارے گند بلا کے اندر انگیج کرنا چاہتا ہے وہ یہ پروپیگنڈا کرنا چاہتا ہے کہ بھارت کی افغانستان کے ساتھ کوئی سرحد نہیں ہے کئی سے بھی بھارت کو پتا ہے کہ ان کی سرحد افغانستان کے ساتھ نہیں ہے لہٰذا اگر طالبان بھارت میں چلے جاتے ہیں یا ان کا سرسک بھارت میں جاتا ہے تو کہاں سے جائے گا وہ تو پاکستان پر امولی اٹھائیں گے کہ یہ پاکستان لے کر آرہا ہے ان کو آپ کا نام پہلے فیٹ اف کے اندر سے بڑی مشکل سے نکل رہا ہے بڑی مشکل سے آپ بلیک لسٹ ہونے سے بچ رہے ہیں اس بات کو سمجھئے اور اس کی ڈیپٹ میں جائیے کہ آپ کس کے آلائکار بن رہے ہیں نہ جانتے ہوئے نہ دانی میں تو یہ بھارتی پروپگنڈا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تالیبان کا اس وقت غزوہ ہند کا کوئی پلان نہیں ہے لیکن غزوہ ہند ایک اٹل حقیقت ہے ہماری زندگیوں میں آیا ہم اس کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ لیکن اس وقت ایسی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے بلا وجہ دنیا کو اپنے اوپر تنقید کا اور اپنے اوپر حملے کا موقع پر دیجئے امریکہ کو یہاں بیٹھنے کا بہانہ چاہیے کیونکہ چین کو وائرس تو دبا نہیں سکا اور بہت ساری چیزیں جس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی گوادر میں ائرپورٹ بننے جا رہا ہے سی پیک مکمل ہونے جا رہا ہے یہاں نئے زونز بن رہے ہیں ایکنومک کوریڈور کے ساتھ انڈسٹری بہت بڑے پیمانے پہ آ رہی ہے جب یہ ساری چیزیں ہونے جا رہی ہیں تو اس وقت یہاں پہ امریکہ چاہے گا کہ وہ یہاں بیٹھے اور خطے کے حالات کو خراب کر دے اپنی اکانومی کو بچانے کے لیے تو ہمیں اب بڑا پھونک پھونک کے قدم چلنا ہے ہمیں لڑائی سے گریز کرنا ہے لڑائی سے ڈرنا نہیں ہے یہ جو معاملہ ہے نا یہ انڈیا کے لیے اور افغانستان کے لیے ایک اور بڑی مزیدار چیز ہے آپ کو اس پہ جانا چاہیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے اشرف گنی کے کتنے دورتاستالوکات ہیں بھارت کے ساتھ جو بھارت کے اندر جو اس وقت افغانستان میں حکومت ہے وہ بھارتی حکومت کی دوست ہے اب اگر بھارت طالبان کے ساتھ مذاقرات کی خواہش کر رہا ہے تو ان دونوں کی دوستی کے اندر کیسے رکھنا ڈالنا ہے یہ ہے خبر ان دونوں کی دوستی کا کیا بنے گا یہ ہے خبر تو میری ایک دفعہ پھر تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ کوئی خبر دیتے ہوئے صرف یہ نہ دیکھیں کہ اس میں سنسنی کیسے پیدا کرنی بلکہ یہ دیکھیں کہ اس سے امت مسلمہ کو اور مسلمانوں کو اسلامی ممالک کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں کسی اور کے پروپیگنڈا کا حصہ تو آپ نہیں بن رہے تو انفورچنیٹلی یہ عجیب و غریب خبر دیکھیں کہ غزبہ ان کا اعلان ہو گیا بھارت پہ املام کرنے والے ہیں آپ نے سنسنی تو پھیلالی لیکن کوئی ہمارا فائدہ نہیں کیا اب تک کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو میری یہ ڈیسرج اور یہ ریپورٹنگ آپ کو پسند آئی ہے تو میری ٹیم کے لئے اور میری حوصلہ افضائی کے لئے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ